بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت دنیا میں موجود کس جھیل کا سارا پانی پھی جائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یا جوج مجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے انہیں ذلکر نین سکندر نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسرے بیٹے جافس کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے زمین پر بہت فساد پرپا کیا ہوا تھا یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے جس کے بعد حضرت زلکر نین نے ان کے آگے دیوار بنوائی جسے صد سکندری یہ صد زلکر نین کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سرائقافت میں کیا گیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور آپ سے زلکر نین کا حال پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں ہم نے اسے زمین پر حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ جا پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی ہم نے کہا اے زلکر نین یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر کہا جو ان میں سے ظالم ہیں اسے تو ہم سزا ہی دیں گے اور پھر اپنے رب کے ہاں لٹایا جائے گا پھر وہ اسے اور بھی سزا دے گا اور جو ایمان لائے گا نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے پھر اس نے ساز و سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا جس کے لئے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آٹ نہیں رکھی تھی اور اس حال کی پوری خبر ہمارے پاس ہے پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا ان دونوں سے اس طرف کی ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی انہوں نے کہا اے زلکرنین بے شک یا جوج ماجوج اس ملک میں فساد پیدا کرنے والے ہیں پھر کیا تھا ہم نے آپ کے لئے کچھ محصول مقرر کر دیں اور اس پر شط یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے وہ کافی ہے سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں مجھے لوہے کے تختے لا دو یہاں تک کہ جب دونوں سیروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبالاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم چھوڑیں گے بعض ان کے لئے دن بعض میں گھسیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے ناظرین اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے سورہ انبیاء میں اشار دباری تعالیٰ ہے ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے ناظرین یاجوج ماجوج کی قوم اور ذکرنین کی دیوار کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں اب تک پانچ ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے جمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی صد زلکرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی زلکرنین کی دیوار ہے یاجوج ماجوج حضرت زلکرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قربے قیامت کے وقت ساہر ہوں گے اور سمیم پر خوب فتنہ پھیلائیں گے بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی خدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شروع فساد کا نشانہ بنا دیں گے اور ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے پر گزارا تھا وہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر اللہ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے ناظرین ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد ہوگا یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہیتور پر چلے جائیں جب کوہیتور پہاڑ پر خیزا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بدعا کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹنے سے یہ حلاک ہونا شروع ہو جائیں گے مسلمان جب دور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تافن اٹھ رہا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے اور اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی ناظرین یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ نو حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں جہنم میں بھی دس میں سے نو کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا اور ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں بعض شمشاد کی طرح لمبے بعض دولو ارز دونوں میں چار چار ہاتھ اور بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اڑھ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ایک بالشت کے ہیں بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو تین بالشت کے ہیں ابن کسیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی دو قومیں ہیں ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہماری ویڈیو کیسے لگی اس پر اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا ڈاکٹر لی کو اجازت دیں پاک فوج زندہ باد پاکستان بہندہ باد موسیقی موسیقی